میں ایک شیر اپنے شوز میں بہت برتا ہوں اور خاص طور پر جب پارٹیشن کی بات ہوگی تو وہ شیر ہر لمحے اپنے مقاصد کے ساتھ پورا فٹ نظر آتا ہے وہ شیر ہے ہمارے دوست اجازکوں اور راجہ کا کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا ویورز ابھی حال ہی میں ہم نے کینیڈین ساوٹ ایشن ڈیٹریری فیسٹیول کیا تو وہاں پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں اور وہ ڈیبیٹس بھی دھیرے دھیرے آپ کے سامنے ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل میں آئیں گی ایک ڈیبیٹ جو پاکستان انڈیا کے حوالے سے اور پارٹیشن کے حوالے سے تھی اور کشمیر کا بھی اس میں ذکر تھا تو اس میں ہمارے دوست نظیر کہوٹ صاحب نے کوئیسٹن ریج کیا کہ بھئی ایسی بات بھی نہیں کہ پاکستان کو اب تک پاگل ہی چلا رہے ہوں انہوں نے یہ سوال بھی پیش کیا اور کمنٹ کے طور پر بھی کہا یہ بھی ہمارا آج کا ایک بنیادی سوال ہوگا مگر نظیر کہوٹ صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا پہلی بار اس سال سیونٹین آگست کو ریمیمبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب ایک دن منایا ہمارے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کی بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے دا پنجاب بلڈیٹ پارٹیشنڈ انڈ کلینسڈ وہ بھی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہوا پنجاب کا بٹوارہ ایک علمیہ ہزار داستانے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے پنجاب کی جو پارٹیشن ہے وہ دنیا کی جو ہوریبل پارٹیشنز میں سے آن دا ٹاپ لسٹ آتی ہے تو وہ پنجاب کی پارٹیشن ہے ہمارے ساتھ آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں دونوں دوست موجود ہیں جناب چودھوی نظیر کہوٹ صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر اشتیاق احمد صاحب پروفیسر صاحب میں آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ جو نظیر کہوٹ صاحب نے سترہ اگست کو پہلی بار ہم نے کبھی سنا نہیں کہ اس کو کسی نے یاد کیا ہو اس طرح کو میں نے گوگل کرنے بھی کوشش کی ہونسٹی مجھے گوگل میں بھی کچھ نہیں ملا سیونٹین آگست ریمیمبرنگ دا پارٹیشن اور پنجاب کیا کتنی اہمیت اور سیونٹین آگست کیوں یہ اس کو یاد کر رہے ہیں دکھ کے ساتھ دیکھیں اپنا نظیر کہوٹ چودری صاحب پنجابی مومنٹ اور پنجاب کے ایشیوز کے لیے ان کا دل بہت دھڑکتا ہے تو یہ انہی کے سیر سیرہ ہے کہ جو پنجاب کا علمیاں ہیں پارٹیشن کا اس کو ایک ڈیٹ ایسی دینا جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک دن بن جائے دیکھیں اکیس فروری مادر ٹانگز ڈے دھاکہ میں جو ایونٹ ہوا تھا اس کے بعد دنیا کا حصہ بنا اور میں سوائیت ہوں چودری صاحب کا ستارہ اگست کو ایڈینٹی فائی کرنا پنجاب کی پارٹیشن میں جو کرائیمز اگینس ہیومینٹی ہوئے ہیں میں نے تو اسے کہا ہے ایتھنک ریلیجیس پاپولیشن کلینزنگ اسے جینوسائیٹ بھی کہا جا سکتا ہے کوئی بھی آپ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں ستارہ تاریخ کی سگنفرنس کیا ہے کیونکہ آفٹر آل پاکستان نے اپنی انڈیپینڈن سیلیبریشن چودہ کو کر لی تھی ہندوستان نے پندرہ کو کر لی تھی تو چودہ یا پندرہ کی رات بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے منانے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے منانے کے لیے نہیں اس دن کو یاد رکھنے کے لیے لیکن وائے دو سیونٹین تھا وہ میں نے پوری کتاب میں اس کو آرگیو کیا ہے اور چودری صاحب کیونکہ بڑے دل سے پڑتے ہیں تو یہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس سے پنجاب کی پارٹیشن کا جو علمی ہیں وہ لوگوں کو یاد دلایا جائے تو ہوا یہ دیکھیں کہ پارٹیشن کا فیصلہ ہو گیا اور تین جون انیس سو سنتالیس کو اس کا اعلان بھی ہو گیا اور اس کے مطابق اب یہ تھا کہ پنجاب کی اسیمبلی ووٹ کرنے اس کو یہ حق تھا ووٹ کرنے کا کیا وہ پنجاب کو پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہ ووٹ پھر تیس جون کو انیس سو سنتالیس کو لیا گیا طریقہ یہ تھا کہ پنجاب کی اسیمبلی کو دو اسو میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا ہندو سکھ مجورٹی ڈسٹک اور مسلم مجورٹی ڈسٹک ان میں سے کوئی ایک بھی اگر پارٹیشن آف پنجاب کے حق میں ووٹ دے تو پھر پنجاب کی پارٹیشن ہوگی اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی یوں ہے کہ انیس سو چالیس کے ریزولوشن میں مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم ڈیمان کی تھی مذہب کی بنیاد پہ یہ کہہ کہ جن دو زونز میں نورت ایسٹ اور نورت ویسٹ میں مسلمان مجورٹی میں ہیں ان کو الگ ملک دیے جائیں کیونکہ وہ ہندووں کے ساتھ ان کا کچھ بھی کومن نہیں ہے وہ ایک الگ قوم ہیں جب یہ ہوا تھا تو ایک ہفتے بعد پنجاب کے اندر سکھوں کے لیڈر سر سندر سنگھ مجیتیا سکھ نیشلس پارٹی کے جو پریزنٹ تھے انہوں نے بیان دیا کہ اگر یہ مسلم لیگ پاکستان بنائے گی مسلمانوں کے لیے تو اس پاکستان میں ہم بالکل رہنا پسند نہیں کریں گے اور ہم پنجاب کی ڈیویزن کرویں گے لیکن یہ باتیں ہوتی رہیں بٹ فورٹی سیون تھری جون پلین میں یہ پرنسپل بھی مان لیا گیا تو اب ووٹ بھی ہو گیا اب اگلا سوال تھا کہ پارٹیشن تو پنجاب کی اب ہوگی لیکن اس کے بارڈر کہاں پہ ڈراؤ کیا جائے گا تو اس کے لیے پنجاب باؤنڈری باؤنڈری کومیشن بنائی گئی تھی جس کے چیئرمند تھے سر سیرل ریٹلیف جو انگلینڈ سے آئے تھے ہی ایڈ نیور بین ٹو انڈیا پریویسلی اور ان کے متعلق عجیب قسم کی بہودہ سورییں بنائی گئی ہیں آج یہ بھی موقع مل جائے کہ پورا کانٹیکس سمجھایا جائے جی اور پھر یہ تھا پنجاب کو اور ادھر بنگال کو بنگال کو ہم چھوڑ دیں پنجاب کی باؤنڈری کومیشن ایک بنی جس کی اکیس جولائی نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اکتیس جولائی نائنٹین فورٹی سیون تک دس دن یہ چار جج تھے نومینیٹڈ بائی دو پارٹیز دو ججوں کو جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر کو مسلم لیگ نے نومینٹ کیا تھا اور کانگرس اور سکھوں نے جسٹس مہاجن اور جسٹس تیجہ سنگھ کو کیا تھا اکارڈنگ ٹو دا تھری جون پلین پنجاب باؤنڈری کومیشن اور بنگال باؤنڈری کومیشن اگر اگری کر جائیں کہ بھی اس طرح پنجاب کی تقسیم ہوگی تو وہ ہی بنے گا تقسیم ہوگی لیکن دس دن بحث ہوتی رہی اور پوزیشنز یہ لیگ گئیں کہ مسلم لیگ نے میکسیملس پوزیشن لی اور آرگیو کیا کہ ڈسٹرٹ کی بجائے ہم تحصیلوں کے ذریعے پنجاب کی تقسیم کریں اور یہ آرگیومنٹ کرتے کرتے مسلم لیگ والے لدیانے تک پہنچ گئے ستلج کے اس اینڈ پہ کہ یہ سب پاکستان میں ہونا چاہیے ادھر سے سکھوں نے آرگیو کیا بحل ہر نام سنگھ تھے انہوں نے آرگیو کیا کہ جی تحصیل کیوں ہوگی زیل ہونے چاہیے تو بارہ گاؤں کا ایک زیل ہوتا ہے انہوں نے وہ کنیکٹ کرتے 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 لائل پور تک یعنی فیصلہ بات تک شو کیا کہ یہ تو سکھ اور ہندو مجورٹی علاقے ہیں تو یہ سب انڈیا میں ہونے چاہیے ججو نے اپنی اپنی سائٹ جنہوں نے نوملیٹ کی تھی ان کی سپورٹ کر دی اب علم حالات میں جسٹس وہ سیرل ریٹلیف کس بنیاد پہ ایک اپنی رولنگ دیں تو میں نے پھر آرگیو کیا کہ ستائیس ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی فائف کو لورڈ ویول نے ایک بریک ڈاؤن پلین بنائی تھی بریک ڈاؤن پلین میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ہم انڈیا پہ کنٹرول قابو نہ رہ سکے اور یہاں سے ایک دم جانا پڑا تو ہم جاتے جاتے انڈیا کو کس حالات میں چھوڑ کے جائیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مسلمان چاہیں الگ ملک بنانا تو انہیں دے دیا جائے اور پھر ساتھ فروری کو نائنٹین فورٹی سکس کو ڈی مارکیشن پلین بھی انہوں نے دیا اور ڈی مارکیشن پلین جو لورڈ ویول نے تیار کیا ریڈ کلیف اوارڈ is نائنٹین نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ دی سیم تو یہ اگر آپ نے گالیاں دینی ہے نہ ماؤنٹ بیٹن کو نہ نہ رو کو نہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن یا رولر آب بکانیر کو دیں یہ آپ ویول کو دیں اور لیکن جو ریڈ کلیف اوارڈ ہے وہ تو انہوں نے جو مسلم لیگ نے مانگا سب دے دیا تو مین وینر تو ریڈ کلیف اوارڈ سے مسلم لیگ ہیں کیونکہ the congress and sick leaders wanted سیالکورٹ گجرانوالا شیخ اپورا لاہور لائلپور یعنی فیصلہ باد منٹ گمری یعنی سائیوال ان پہ انہوں کی آرگومنٹ تھی کہ ٹھیک ہے یہ مسلم مجورٹی علاقے ضرور ہیں لیکن یہاں پہ سیونٹی فائی پرسنٹ لینڈ ریوینیو ہم دیتے ہیں زمینوں کے مالک زیادہ ہم ہیں اور ایٹی پرسنٹ انشورنس کمپنی ہیں بینکنگ انڈسٹری کامرس بھی ہندووں سکھوں کے پاس ہے لیکن جو ویول کی ڈی مارکیشن پلان میں وہ سب ریڈیکٹ کیے گئے تھے اور ریٹ لیف اوارڈ میں یہ سارے پاکستان کو ملے صرف گرداز پور جو نائنٹین فورٹی ون میں صرف ایٹی فائی پرسنٹ مسلم مجورٹی دکھا رہا تھا یعنی لیس دن ون پرسنٹ ٹوٹل ڈسٹرکٹ کی وہ ویول نے کہا تھا کہ تین اس کی تحصیلیں جو ہیں نا جو راوی کے ایسٹ پہ ہیں وہ انڈیا میں رہنی چاہیے کیونکہ ورنہ امرسر جو ہندو سے ایک مجورٹی ڈسٹرکٹ ہے وہ ہر طرف سے پاکستان گھیرا کر لے گا سوائے ایسٹ کے تو یہ بھی جو گرداز پور کی تین تحصیلیں انڈیا کو دی گئیں یہ ویول کی ڈی مارکیشن پلین ہے ریٹ لیف only accepted what uh ویول had laid down and he had no choice جب boundary commission ہی agree نہیں کر رہی چار جزوں کو یہ چانس آج اگر agree کر جاتے تو وہی فیصلہ ہوتا تو جب یہ اب ہوا کیا کہ جس پہ وائے چودری صاحب نے ستارہ اگست کو یہ دن ڈھونڈا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریٹ لیف آوارڈ پہ discussion ہوتے ہوتے تیرہ تاریخ کو آوارڈ was ready and put under lock and key ٹھیک ہے لیکن وائس روائے جو تھے ماؤنٹ بیٹن انہوں نے کہا کہ چودہ کو میں نے کراچی میں جا کے پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے میں حصہ لینے اور پندرہ کو ہندوستان کی تو ریٹ لیف آوارڈ اگر پہلی پتہ لگ جائے تو شور مات جائے گا کون کہاں ہے تو اس کو آپ میرے دو چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد public کریں سولہ کی شام کو البتہ جو دیلی میں یہ لیڈر بیٹھے تھے ان کو یہ plan دکھا دی گئی تھی اور اگلے دن پھر یہ ریڈیو پہ اناؤنس ہوئی اور جب اناؤنس ہوئی تو اس میں کیا تھا کونگرس کے لیڈروں نے اور سکھوں نے ہندو اور سکھوں کا کہا تھا کہ اور کچھ آئے نہ آئے لہور تو پاکستان انڈیا کو آئے آئے گا ادھر سے مسلم لینگ نے کہا ہوا تھا امرسر کے مسلمانوں کو کہ اگر امرسر پاکستان میں نہ ہوا تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا لہٰذا یہ پاکستان میں آئے گا اور گرداسور تو ہے ہی پاکستان میں جب ریڈ لیف آوارڈ ہوا تو لاہور پاکستان میں تھا تو یہاں پہ ابھی ہزاروں اندو سکھ تھے اور ادھر مسلمان بیٹھے تھے اور گرداسپور میں تو پھر دونوں طرف سے جو ایڈنسٹریشن آئیں سیونٹینت کو اس کے بعد انگریز were no longer in the picture they had handed over power انہوں نے پھر مل کے وہاں پہ منورٹیز کے اوپر حملے کروائے اور آخر میں تاہر بھائی اور چودری صاحب یہ دیکھیں اس ٹریجڈی کو کہ گورنر سر ایمن جینکنز نے جو آخری ریپورٹ لکھی تھی فیٹیلٹیز کی کہ ڈیٹس کی وہ تھی فائیو ساؤزنٹو ہنڈرڈ آن فورت آگسٹ نائنٹین فورتی سیونٹ اور اس نے کہا تھا جب تک میں ہینڈ آور پاور کروں گا چودہ اور پندرہ کی رات کو تو یہ ڈبل ہو جائے گی لیکن ہمارے جو ایسٹیمیٹ ہے میں نے بہت کتاب کے اندر جتنے بھی سورسز ہیں سکھ سورسز انڈین ہندو سورسز کہہ لیں اگر آپ سی آئی ڈی ریپورٹ ساروں کو جب میں نے کی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سیون ہنڈرڈ ان فیفٹی تھاؤزنٹ سے لے کے ایٹھ ہنڈر تھاؤزنٹ پنجابیز were killed in less than five months تو اگر holocaust six million کا ہوئے ہے پانچ سالوں میں تو پانچ بہینوں کے اندر آٹھ لاگ لوگ بھارے جانے پرپورشن وائز اور بھی زیادہ ہیں تو اس لیے سارا کو by the way عید بھی تھی اور لوگ جب عید وہ گاہ میں جا رہے تھے تو تب بہت بڑے سکیل پہ حملے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ایک اور interesting factor ہے کہ حملے شروع ہو گئے تھے مارچ میں اور مارچ سے لے کے جولائی کے شروع تک مسلم مجورٹی چند شہروں کے اندر distance کے اندر ہندو اور سکھوں پہ عملے ہوتے رہے ہیں ادھر پہ east پنجاب کے مسلمانوں پہ دو جولائی کو پہلا حملہ رپورٹ ہوتا ہے تو میرے یہ argument ہے کہ five hundred and fifty million ہندو اور سکھ جو ہماری طرف تھے by august fourteen fifteen half a million head already cross کیونکہ ان پہ حملے پہلے شروع ہو گئے تھے لیکن ادھر کے مسلمان ان کو موقع نہیں ملا ادھر آنے کا تو ان پہ جو حملے ہوئے ان میں ایک additional factor تھا کہ پرنسٹری states میں کوئی British presence نہیں تھی deputy commissioners کی پولیس officers کی وہاں پہ پھر گاجر مولی کی طرح لوگوں کو مارا گیا تو میرے estimate کے مطابق three hundred thousand ہندوز and six were killed on our side and half a million Muslims in east Punjab آخری آخر میں result یہ میں نے اسے کہا ہے the Punjab bloodied march partition march سے لے کے august کے middle تک and cleansed یعنی from seventeen august till thirty first December نستو نابود نہیں رہا ادھر پجابیوں کا مسلمانوں کا ادھر ہندو سکھوں کا سوائے ملیر کوٹلا میں جی اسی ازار مسلمان بچ گئے تھے تو یہ background ہے جی professor آپ نے بڑی تفصیل سے اس background کا ذکر کیا کہ سترہ august red cliff award کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے اور اس پہ نظیر قہورٹ صاحب نے پھر پہلی بار ایک remembrance دن منایا اور ان کا دن منانے کا مقصد قہورٹ صاحب آپ کا یہی ہے کہ جو بھی پنجابی ہیں چاہے وہ ہندو background کے ہوں Christian background کے ہوں مسلم background کے ہوں Sikh background کے ہوں یاد کریں اس انتہائی خوفناک دن کو اور اس کو یاد کرتے ہوئے اب کوئی راستہ نکالیں جے کہ اب کوئی آگے کا بڑے بھارت سچی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہت آگے بڑھ رہا ہے پاکستان بچائرے کی بدقسمتی ہے کہ وہ ابھی کبھی stuck ہے تو تو آپ بتائیے کہ یہ دن منانے کا خیال کیسے آپ کو آیا تاہر وئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹیگ ٹی وی پر موقع دیا اس ایونٹ پہ سترہ اگست کے دن کی تاریخی اہمیت ہے اس پر بات کرنے کا موقع دیا اور ڈاکٹر اشتیار احمد صاحب کا تو میں سچی بات ہے دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے بڑی حسلہ افضائی کی میری اور بڑی حلہ شریعت ہی مجھے کہ ایک کام کرنے ہی کرنے ہیں وجہ یہ ہے کہ زمیر پہ ایک بوجھ تھا کہ پنجاب کی پارٹیشن ہوئی اور دس لاکھ لوگ کا قتل عام ہوا کوئی ایک لاکھ سے زیادہ پنجابی عورتوں کی اس مدری ہوئی کوئی ہے زیادہ بچے گم گئے معصوم بچے اور جو زمین اور جاہداد پہ جو قبضے ہوئے جو قتل و غارتگری ہوئی اور جو پنجاب کا مالی معاشی اقتصادی اور جو نقصان ہوا اور جو زراد تباہ ہوئی اور اس کے بعد جو پانیوں کا جو مطلب ہے دریا جو تقسیم ہوئے تو پنجاب بنیادی طور پہ پارٹیشن نے پنجاب کو برباد کر دیا ہے اب پارٹیشن ہو گئی ہے تو ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن پہ یہ بوجھ تھا کہ پچھتر چھتر سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے اور ساتھ انڈیا بھی شامل ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان ادھر بھی وہی حال ہے اور پاکستان بھی وہی حال ہے نہ انڈیا یاد کرتا ہے جو پارٹیشن کے درمیان پنجاب میں جو میسہ کر ہوا اتنا بڑا انسانی سانیہ ہوا علمیہ اور نہ پاکستان یاد کرتا ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ یاد نہیں کرتے چلے ہم ہمارا تو کام ہے ہم لکھنے پڑھنے کا ہم لکھاری لوگ ہیں چلے ہم ایک ضمیر پہ بوجھ ہے تو یہ بوجھ اتارنا چاہیے یہ کرز ہے ان دس لاکھ شہیدوں کا ان معصوم بے گناہوں کا اور ان کے جو وارث رہ گئے ہیں ان کو پرسہ دینے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ دن سترہ آگست کا دن ہے اسے ہمیں ان لوگ کو جو دس لاکھ لوگ شہید ہوئے ان کا مطلب سترہ آگست کو ہم یوم شہدائی پنجاب بھی کہتے ہیں اسے ہم سیمٹین تھے اسے ریمیمبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب بھی کہتے ہیں اور تے پنجابی جن وقت نے سانو پنجاب دی ورنڈ اجے یاد ہے جی تو یہ تھا سارا بیک گیراؤنڈ اور میں کوئی دو ازار بیس میں پہلی بار اس آئی ڈی پر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں منانا چاہیے تو تیاری کرتے کرتے دوستوں سے مشرع کرتے کرتے بالاخر مطلب ہے اللہ نے کرم کیا لاہور میں میرے دوست ہیں پنجابی رائٹر ہیں انٹرلیکچل ہیں لکھاری ہیں الیاز گھومن اور مدسر اقبال برٹ پنجابی جنرلزم میں بڑا نام ہے پنجابی تحریک میں بڑا نام ہے تو دونوں نے میری ریکویسٹ پہ کہا کہ تیرے آنٹی ضرورت نہیں اسی پرگام میں تھے کروا دیں گے میعاصف علی صاحب موجود سن سو اللہ نے کرم کی تا سارے لوگ آئے اور سب سے زیادہ جو اچھی بات اس میں آہ ڈاکٹرش نے آگئے ایم اصحاب کا کی نوٹ ایڈرس تھا جس نے پورا سترہ اگرس کا بیک گراؤنڈ جیسے بہت ساری مطلب میسنگ ایلیمنٹس ہیں اس میں بہت سارا میسنگ آہ آہ کانٹینٹ ہے جو پہلی بار آہ شیئر ہوا ہے اور اس کے ساتھ آہ اپنا آہ ستنام آہ انڈیا سے آہ مانک آہ مانک انہوں نے مانک نے انہوں نے بات کی اچھا اس کے بعد آہ ڈاکٹر نونیتہ نے بات کی اچھا راکیش وید جی نے بات کی اس موقع پہ اچھا کینیڈا سے بھوپیدر ملی جو پنجابی آہ ورل پنجابی کانفرنس کے سیکرٹی جنرل انہوں نے بات کی اچھا انگلینڈ سے اپنا انگلینڈ ورکرز اسوسیشن کے جو جنرل سیکرٹی انہوں نے بات کی تو میرا خیال صفیر رامہ جی دنیا کی سب سے جو بڑی پنجابی ویب سائٹ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں صفیر رامہ صاحب ہیں انہوں نے انہوں نے بات کی بڑا یوزفل انہوں نے آہ اس کے اوپر ایک مسنگ تو آہ پورشن ہے ہماری ہسٹری کا تقسیم تقسیم پنجاب کا تو یہ اس طرح کر کے بہت سارے لوگ کی افرٹ سے میں سب کا اس موقع بے شکریہ بھی ادا کروں گا کہ سب نے بڑی محبت سے بڑی شفقت سے بڑی مہربانی سے میری حوصلہ افضائی کی اور اللہ نے کامیاب کیا کہ یہ دن ہے تو سترہ اگست کا دن آہ تاریخ میں ریجسٹرڈ ہو گیا اور سچی بات یہ ہے کہ اشتیار صاحب نے جو حوصلہ افضائی کی ہے وہ نہ شاید مجھے جرد نہ ہوتی اور آپ کے سوال کا ایک اور جواب بھی ہے اس سے پہلے کہ دوسرے موضوعات کی طرف ہم جائیں میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ انڈیا میں انڈیپیننس کی پارٹیشن انڈیپیننس کی انہوں نے مہموریز کو زندہ رکھا ہوا ہے بڑی بڑی یادگاریں بنائی ہیں پاکستان میں بنائی ہیں یادگاریں ٹھیک ہے میرا سوال یہ بھی تھا اس موقع پہ کہ دس لاکھ لوگ پنجاب میں شہید ہو گئے اتنا اتنا بڑا قتلیام ہوا ایک یادگار تک نہ انڈیین گورنمنٹ نے بنائی نہ پاکستانی گورنمنٹ نے بنائی چلیں انڈیین گورنمنٹ کو تو اور پاکستانی گورنمنٹ کو تو آپ چھوڑ دیں پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے ایس پنجاب کی گورنمنٹ اور ویس پنجاب کی گورنمنٹ ہے انہوں کی ہویا ہے انہوں شرم نہیں آئی مطلب ہے انسانیت بھی کوئی شیع ہوندی ہے they should have done something مطلب ہے کوئی یادگار نہیں ہیں سترہ اگس کو دس لاکھ لوگ پنجاب میں شہید ہو گئے یہ ان کا نام تک نہیں لیتے یہ ان کو یاد نہیں کرتے ان کا نام تک نہیں لیتے کوئی یادگار انہوں نے نہیں بنائی مطلب ہے سترہ اگس ایک ایک چھٹی ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ دونوں پنجاب کی انڈین گورنمنٹ پاہستان گورنمنٹ سے اور ایس پنجاب اور ویس پنجاب کی گورنمنٹ دونوں سے میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس سترہ اگس کو چھٹی ایک عام لوگ کو چھوٹی دیں اور ایک یادگار بنائیں واگا بورڈر پہ ایک یادگار بنائیں دونوں ملکوں کی گورنمنٹ اور دونوں پنجاب جہاں دونوں پنجاب گورنمنٹ پہ یادگار آدھی پاکستان میں آدھی ہندوستان ایک یادگار بنائیں اور میموریل بنائیں جہاں پہ یہ جو ہمارے بچھڑ گئے ہیں یا پارٹیشن میں جو لوگ بچھڑ گئے ہیں جنہیں بچھڑ گئنے انہوں نے اجازت ہوئے کہ وہ بغیر ویزے دے بغیر کسے سرکاری پروٹوکول دے اس جگہ تو ایک حال ہوئے کوئی ایک میموریل اٹھے ایک لائبریری بنا دے ہو اٹھے ایک یادگار بنا دے ہو لنکنز میموریل بنی ہے تو اسی کوئی بنا دے ہو کوئی شیعہ اٹھے تاکہ لوگ اٹھے ملن بغیر ویزے دے آپ پس اپنے دکھڑے سنجے کریں ایک دجھے یاد کریں تے ایک یادگار لاہور ویج تے ایک اتھے ہمرا سکت بھی انہا شہیدان دے یاد ویج تعمیر ہونے چاہی دی ایسی میرا مقصد کے ایسی ایسی چیزان سامنے لے آئیے اور اپنا ہندوستان تے پاکستان دوہا سرکارا نو تے انڈیا تے پاکستان تے لوکا نو تے نوی نسل نو تس یہ کہ ستارہ اگس نو پنجاب تی پارٹیشن تے ویرے پنجاب تے پنجابیان نرکیو اپری سرڈا بھی کچھ حصہ ہے پاکستان برانچہ تسانوی او جنہے چلے گئے نے انہاں نو بھی یاد کر لیا کرو اے سارا مقصد سیرا جی بہت شکریہ نظیر کوہوٹ صاحب آپ نے وہ سارا پس منظر بنایا بتایا کہ کس طرح یہ یاد منائی گئی اور بالاخر پہلی بار اس کو ریکنائز کیا آپ کے گروپ نے آپ کے ساتھیوں نے پروفیسر میں نے جب بات چیز شروع کی تھی تو نظیر کوہوٹ صاحب کا وہ سوال جو انہوں نے کانفرنس میں ہم سے کیا بھئی کہ جو یہ حال پاکستان کا جو ہوا ہے کیا ان کا تو یہ شرط تھا کہ شاید اتنا برا حال نہیں ہے وہاں کوئی پاگل نہیں بیٹھے ہوئے مگر میں اس کو سوال کے طور پر یوں آپ پیش کرتا ہوں کہ کیا واقعی پاگل بیٹھے ہوئے پروفیسر آج جب کہ بھارت چاند پہ پہنچ گیا ہے جی ٹوینٹی کی کانفرنس میں پوری دنیا کے ٹاپ ٹوینٹی لیڈرز وہاں پہنچ رہے ہیں اگلے ہفتے ڈیلی میں اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ اس کی کیر ٹیکر فینینس منسٹر نے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہے یہ آن ٹریکٹ ہے جبکہ پاکستان کے جو کیر ٹیکر فورن منسٹر ہیں ان سے جب پوچھا کچھ صحافیوں نے ابھی کل پر سوہی ان سے کہا کہ جناب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی بھارت دشمنی ہے تو وہ پھر نظیر کو ہوت سوال اور کومنٹ وہ اپنے طور پر کومنٹ دیتے ہیں میں سوال سمجھتا ہوں وہ گوچتا ہے اور یہ جو پارٹیشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں سر کیا واقعی پاگل بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا سوال چودیس صاحب کا کومنٹ اس پہ ہم سادت اصن منٹو کے اب سانہ جو ہے توبہ ٹیکسنگ کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ پاگل کون ہے پاگل خانے میں بیٹھے ہوئے یا جو آہ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں جو یہ پارٹیشن کر رہے ہیں یہی میں کہہ آج مائنڈ سیٹ کی پارٹیشن ہے لہذا پاگل کی ڈیفنیشن بھی جو ہے اس پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے اور دیکھیں اس کو ہمت کر کے یہ بھی کہنا چاہیے پارٹیشن کی بات تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی سو سال سے لیکن اس کو ایک پولٹیکل مومنٹ کا حصہ بنا کے ایک آئیڈیا سے ایک مومنٹ بنانے کا جو سارا رول ہے یہ محمد علی جنہ اور مسلم لیگ کا ہے انگریزوں کے ساتھ مل کے سیکنڈ ورل وار کے دوران انہوں نے جو اس زمانے میں ہندوستان کی ازادی کی مومنٹ بہت آگے بڑھ رہی تھی اس کو سیبوٹاج کیا اور سیپریٹسٹ ملک بنانے کی بات کو انگریزوں نے وہ پرموٹ کیا میری جنہ علی کتاب کے بعد کوئی اس کو جو میں نے ایویڈنس دیا اس کو کوئی تو پاکستان یا مسلم نہیں میں کہتا مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم کروائی نا کانگریس تو نہیں تھی چاہتی اور باقی سکھ بھی نہیں تھے چاہتے وہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کی مذہبی تقسیم ہوگی تو تب پنجاب کی ہوگی ورنہ تو ہم متحدہ ہندوستان میں سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں اب جاتا ہے پاکستان بن یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھی چلو ایک ملک بنانے کے لیے شاید یہی منطق ایک وکیل استعمال کر سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے اب اس ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا اسی فیصلے کے تحت آپ نے فورن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی فائنینشل پالیسی گورنمنٹ مشینری بنانی ہے انڈیا کا تھریٹ جو ہے وہ ملٹری تو چلو مان لیا فائنینسلی کیسے ہو گیا یہ تو آپ کی بیکار پالسیز کی وجہ سے ہو گیا آپ کا پلیٹیکل سسٹم کیوں کابیام نہیں ہوا انڈیا نے تو ہر دفعہ الیکشن کروائے ان کی کونسٹیوشن جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے یہ تو انڈیا نے نہ روک سکتا کہ اگر آپ ایک مناسب کونسٹیوشن بناتے تو آپ بھی چل سکتے تھے آگے تو آپ نے پاکستان کی تقدیر کو انڈیا دشمنی جو پہلے ہندو دشمنی تھی اس میں کنورٹ کر دیا اور یہ فورن منسٹر فرسٹ اف آل ہیس نو بوڈی یہ ایک فورن آفیس کے ویشل ہیں یہ لوگوں کے کوئی منڈیٹ تو کیری کرتے نہیں ہیں ہیس جس نومینیٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ تو ان سے تو یہ بیان آئے گا کیونکہ یہ لوگ اپنے اس ہیٹریڈ والی آئیڈیالوجی کے اندر فسے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نکل کے ایک ریالزم جو ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اگر ہماری فائنینس منسٹر کہہ رہی ہے کہ وی آر بینکرپٹ تو دشمنی کو بھی تو ڈیل کرنے کے لیے پالسیس چینج ہو سکتی ہے نا یعنی میں اگر کمزور ہوں اور میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو بچانا تو ون آف دو آپشنز وڈ بھی کہ جس کے ساتھ میری دشمنی ہے اس کے ساتھ میں باتشیت شروع کروں تاکہ یہ دشمنی جو ہے کسی انڈسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو جائے اور میری سیکیورٹی بہتر ہو جائے یہ اس طرف تو آتے نہیں ہیں لہٰذا یہ پاگل نہیں ہے اندر پاگل سینس یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں آئیڈیو لوجیکلی ڈریون ناہیلسٹ سوچ ہے ناہیلیزم means self destruction یہ اس کو عباس جلانی کو بھی سلیم عباس جلانی کو بھی جہاں سمجھاتی ہوگی سونا تھا فورن آفیس میں تو تلخائے نہیں تھی مل رہی ہمارے یہ ریسنٹی تو یہ حال تھا سو ہی سیٹس there and talks like this اس سے پہلے بلاول بھٹو نے انڈین پرائیم نیسٹر کو کتنی بدتمیزی سے address کیا تھا these people do not depend for their privileges on the wishes of the people of پاکستان یہ ایک unrepresentive ہمارے رولرز ہیں تو یہ پاگل in the پاگل سینس بھی کہے جا سکتے ہیں یہ لیکن یہ اپنے narrow interest کے لیے سارے لوگوں کی قسمتوں کا انہوں نے انہیں تباہ کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہوا ہے میں یہوں دیکھتا ہوں جی یہ کھوٹ سب میں سوال بھی بناتا ہوں اور آپ کی راہی لے رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سیونٹین آگست کا جیسے ایک دن مقرر کیا آپ سیٹ کر رہے ہیں اس کے ٹون کہ یاد کر رہے ہیں اس دکھ پرے دن کی کہ کتنے تلخ حالات تھے اور کیسے کیسے تلخ مقامات سے گھرے ہیں پھر آج کے پاکستان کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں صورتحال اور اس صورتحال میں آپ کا ہی سوال آپ کا ہی کومنٹ جو میں نے سوال بنا دیا کہ بھئی یہ سترہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کے خوفناک علمیے سے گزرتے ہوئے آج ہم اکتیس اگست بیس سو تیئیس میں پہنچے ہیں اور بیس سو تیئیس کے اکتیس اگست میں یہ پہنچ کے ہم یہ سن رہے ہیں پاکستان کے فنانس منسٹر کی خزانہ خالی ہے فورن منسٹر یہی کہہ رہا ہے وہی پارٹیشن وادی لینگویج کہ ہمارا ابھی بھی سب سے بڑا دشمن جو بھارت ہے اور بھارت کے ریڈار پہ پاکستان نہیں ہے اس لیے کہ بھارت فیفت بڑی اکانومی سے چوتھی بڑی اکانومی بنا ہے اب تھرڈ بڑی اکانومی کے رستے پہ ہے دنیا کے بیس پاورفل دیش کٹھے ہو رہے ہیں محمد بن سلمان کا بھارت میں بھرپور جانے کا پروگرام ہے بی جی ٹوئنٹی میں پاکستان میں یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ شاید او سانونہ کچھ کشکولی دیانو سے شاید چند گھنٹوں کے لیے آ جائیں تو وہی آپ کا سوال آپ ہی کی طرح یہ پاگلپن ہے کیا پاگلپن اپنی حدیں ساری کروس کر رہا ہے میں اس سے پہلے کہ سوال کے جواب کی طرف ہوں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے میں آج اتفاق سے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پارٹیشن پر آتھورٹی ہیں میں ایک سوال سامنے اس کا جواب بعد میں ہم ان سے لیں گے لیکن میں سوال کی کوئی ذہن میں آ گیا تو میں راستر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہاتھ ہوں راستر سوال یہ ہے کہ جو میری ریسرچ کہتی ہے جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے پنجاب کی جو ہلوکاست کی یا جو ہم نے یہ قتلام دیکھا تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ میرے حساب سے برطانوی حکومت جو ہے اس وقت کی مکمل طور پہ کلی طور پہ پنجاب میں ہونے والے قتلام کی قتلام کی ذمہ دار ہے سوال یہ ہے کہ اس قتلام کی یا سیول وار کی یا اس انسانی علمیہ کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے اسی سے جوڑا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کانگرس اور مسلم لیگ کا کتنا حصہ ہے پنجاب میں ہونے والے قتلام میں اور اسی سے جوڑا تیسرا سوال بھی آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈھاکہ میں یہ مسلم ہندو فرقہ ورانہ فسادات شروع ہوئے تو گاندی جی سارے کام چھوڑ کے سیدھے آہ کلکتہ صدارے اور جا کے بیٹھ گئے غالباً نہرو بھی گئے تھے لیکن گاندی اور نہرو جب پنجاب میں قتلام ہونا تھا پنجابیوں کا پنجاب میں نہیں آئے پنجاب نہیں گئے پرسہ دینے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے ان نے کوئی افرڈ نہیں کیا یہی حال مسلم لیگ کا اور جناس صاحب کا بھی تھا وہ بھی نہیں گئے تو یہ تین سوال ہیں آپ سے اس کا بات جی پلیس پلیس بڑے اپورٹن ہے کیونکہ سترہ اگست جو ہے سیمٹین تقس ریمیمبرنگ دو پارٹیشن آف پنجاب کے حوالے سے کہ اس سانے کے ذمہ دار کون ہے آج تک اس کا آہ تیون نہیں ہوا ہے اس اس کا اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور یہ آج تک سوال بھی کسی نے نہیں پوچھا یہ سوال بھی میں آج پہلی بار پوچھ رہا ہوں اب آتے ہیں طرح صاحب آپ کے جی جی وہ میں پہلے وہ بعد میں آپ کا جواب دوں گا پہلے میرا خیال ہے پروفیسر کو جواب دے لوں ٹھیک ہے جی جی کیا انگریز رسپونسبل ہیں جو پنجاب میں ہوا اس زمانے میں اور اتنے لوگ مارے گئے یس اینڈ نو اس کا میں اس طرح جواب دیتا ہوں کہ نائنٹین فورٹی فور میں جب کوٹ انڈیا مومن کے بعد ساری کانگرس کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا تو لارڈ ویول تھے وائس روئے اس زمانے میں انہوں نے گاندھی جی کو ریلیز کیا کہ آپ جا کے قائد عظم محمد علی جنہ سے بات کر لیں کہ جنگ کے بعد جب ہم پاور ٹرانسفر کریں گے تو وہ کس طریقے سے ہندوستان کا فیوچر آپ بنانا چاہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے تو نائنٹین فورٹی فور سپٹیمبر میں مہاتمہ گاندھی اور قائد عظم محمد علی جنہ کی سیونٹین سے لے کے انیس ملاقاتیں ہوئیں قائد عظم کے گھر میں اور دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوئیں آخر یہ پروپوزلز فیر ہو گئیں تو مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں جنگ ختم ہو جائے اور پھر جن علاقوں میں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے وہاں پہ ہم پلیبیسائٹ کرا لیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا واقعی پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جنہ صاحب is on record اور میری پوری کتاب میں evidence ہے he said کہ پلیبیسائٹ تو ہوگا لیکن only muslims will vote in the plebiscite now let me contextualize this کیونکہ آج چوہیے صاحب نے جب سوال کر دی ہے تو اس کا پھر وہی جواب میں دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر یہ بات clear نہیں ہوتی اگر پورے اندوستان کی تقسیم ایک minority کرا سکتی ہے ان علاقوں میں جہاں وہ majority میں ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ majority جو ہے ان کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے ان سے ڈر ہے خوف ہے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اگر پاکستان کے اوپر plebiscite کیے کرواتے تو it would never be granted hindu vote would never vote sick vote would never vote for partition تو پاکستان تو بنتے ہی نا یہ مانتے ہوئے اپنا گاندی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پاکستان لے لیں plebiscite وہاں پہ کرا لیں کیا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں تو جیسے میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ جب nineteen forty کا resolution آیا تھا تو سکھوں کی leadership نے ایک ہفتے کے بعد ہی کہا دیا تھا کہ ایسے پاکستان میں ہم رہنا پسند نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب جب یہ offer تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان لے لو لیکن سب کو plebiscite میں حصہ دے رہے دو جنہ صاحب refused it and میں نے وہاں ویول کو quote کیا ہے کہ جنہ overplayed his hand because ultimately he got the same پاکستان which was on offer in nineteen forty four یہ نہیں مانے یہ کیا کہتے رہے کہ ہندوستان کی تقسیم تو کرو ہمیں پاکستان بنانے کے لیے لیکن پورا پنجاب اور پنگال ہمیں ملے جہاں پہ actually دیکھا جائے تو united پنجاب میں مسلمانوں کی percentage اگر princely states include کر لیں تو fifty two point three percent ہے اگر princely states نکال دیں تو fifty seven point one percent ہے the rest are all hundreds and six تو یہ کوئی ایسا province نہیں ہے کہ 90 percent مسلمان ہیں یہ almost ملب fifty seven اور forty one percent غیر مسلم ہے اس طرحی بنگال میں forty eight and fifty two percent تھے تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتے should they not have the right to vote and decide who overruled یہ جو ایک reasonable plebiscite ہو سکتا تھا اور امن کے ساتھ پنجاب کی ڈیوین ہوتی محمد علی جنہا did it اب آ جاتے ہیں کہ انگریزوں کا اس میں کیا رول ہے nineteen forty three میں when lord ویول came as the last voice roi of india to outgoing voice roi جو ہیں lord linlith go نے انہیں کہا we are here for another thirty years تو انگریزوں کا تو یہاں آپ سے جانے کا nineteen seventy three تک کوئی فیصل ہے ہی نہیں تھا ارادہ وہ تو second world war نے ان کو تباہ کر دیا اور American pressure تھا کہ you vacate the colonies nineteen forty one Atlantic charter کے بعد یہ British were under pressure to give up india تو انگریزوں نے جاتے جاتے البتہ اپنی military کی consultation سے یہ فیصلہ کیا اور میں نے court کیا ہے sir Francis Tucker جو eastern command کے head تھے انہوں نے کہا ہے کہ we need to to create a muslim state beginning with an arc in Algeria into arabia deserter through persia into northern hindustan a muslim state armed with islamic ideology and british science to prevent the soviet union coming in this direction تو یہ army کی جو یہ ہے twelfth may nineteen forty seven کو پورا memorandum ہے کہ partition ہوتا ہے تو جنا صاحب تو commonwealth join کرنا چاہتے ہیں یہ نیرو اور کانگریس یہ independent اپنی line رکھیں گے تو ہمیں partition کروانی چاہیے کیونکہ جنا صاحب اور پھر پاکستان سے ہم کراچی پورٹ فیسیلٹیز پاکستان air fields اور muslim manpower demand کریں to serve british interest تو تب at that moment when they realize کہ we cannot hold on india till 1973 تب انہوں نے partition کے حق میں دیا ہے they were not in favor of partition مگر ظاہر ہے they were the rulers اب وہ peacefully نہیں ہو سکی تو the british should also be blamed کیونکہ date of transfer of partition transfer of power تھی june nineteen forty eight اس کو تین june کی plan میں بالکل آگے لے آئے mid august میں یعنی گیارہ ہفتے کے اندر that has to be blamed on the british لیکن وہاں پہ ان کی argument یہ تھی کہ things are getting out of control دونوں سائیڈیں اب جو ہے ہمارے قابو میں ہیں کیونکہ نیرو کو بھی انہوں نے blackmail کیا نا کہ دیکھو جنا تو commonwealth join کر رہا ہے جنگ اگر ہوئی تو ہم تو ان کی support کریں گے and you will be left all alone تو پھر نیروب was also cajoled into saying کہ ہم بھی commonwealth join کرتے ہیں once that was achieved the british then quickly transferred power تو in a way چودری صاحب is right but اس context میں دیکھیں کہ یہ 44 میں peacefully بھی ہو سکتا تھا جس میں only one man is responsible بلکہ یہ بھی on record دے دوں کہ جب جنا صاحب نہیں مانے تو گاندی جی نے کہا کہ آپ please عزازت دیں مجھے کہ مسلم وہ مسلم league کی جو council ہے جو executive body ہے اس کے سامنے میں یہ پورا proposal دوں plebiscite کا you know what جنا said کہ only a مسلم can appear before the مسلم league council you are not a مسلم so you can't so you can't even blame the مسلم league it is only جنا who given an opportunity کہ یہ peacefully بھی ہم وہ مان گئے تھے نہیں ہونے دیا اور آخر میں پھر وہی ہوا کہ یہ 8 لاکھ چودری صاحب 10 لاکھ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے 10 لاکھ بھی ہوں nobody knows the actual body count یہ مروانے کے اندر primarily جنا and مسلم league are responsible اس کے بعد آپ blame کرتے جائے ہیں دوسرا سوال کہ مہاتمہ گاندی وہاں چلے گئے this is not entirely true ہوا کیا تھا وہاں پہ جنا صاحب نے پہلے بلوا کر آیا تھا 16th August 1946 کو direct action اب چاہیسے بڑا interesting سوال ہے this call for direct action was against whom against the British جنہوں نے interim government بنا دی تھی لیکن بنگول کی تو حکومت مسلم league کی تھی تو یہ سارا جو وہ ہوا killing ہوئی پہلے تین دن ہندووں کو جو مارا گیا ہے بعد میں انہوں نے پھر مسلمانوں کو مارا ہے وہ تو مسلم league کی جہاں پہ حکومت تھی وہاں پہ سور بردی نے چھٹییں دے کے گھنڈوں کو آنے دیا اور قتل عام کروایا تو اس کے بعد نوا کھلی میں گاندی جی گئے اور وہاں پہ جانے بچائیں ان پہ گند بھی پھینکا گیا یہ وہ تو بائی دیٹ ٹائم گاندی جی ان سوروردی ہیڈ کم ٹو این اگریمنٹ کے بنگول میں اگر کچھ ہوا تو وہ وہاں پہ قتل عام روکیں گے پنجاب کے اندر گاندی جی نے کیا مدد نہیں کی آپ وہ دیکھیں یہ پوری رپورٹس میری کتاب کے اندر ہیں کہ ایک زفر احمد ابھی بھی زندہ ہیں بلکہ اگر آپ کہیں بلکہ اللہ کرے وہ سو سال زندہ رہے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے کیونکہ یہاں سے جو ہندو اور شکھ بھاگ کے گئے تھے مسلمان ابھی دلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ حملے نہیں تھے ہو رہے تو یہ دیواروں پہ کھڑے ہوکے ننگے ہوکے کہتے تھے کہ ہم تمہیں ریپ کریں گے ورنہ بھاگو تو جب گاندی جی کو یہ خبر پہنچی تو وہ پھر انہوں نے اپنے ورکرز کو آرگنائز کیا کہ جا کے خبر لے اور یہ سارے جا کے پھر انہوں نے پناہ لی تھی ہمائیوں کے قلعے میں تو وہ زفر احمد کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے گود میں لیا ہوا تھا ہزاروں لوگ ہم وہاں تھے تو نہ کچھ فوج کر سکی نہ پولیس کر سکی ایک بندے نے آ کے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بتائیں اور وہ مہاتمہ گاندی تھے اب آؤڈ نیرو پوری میری پنجاب ان کے پاس کتاب ہے جا کے چیک کر لیں بیغم شانواز بیغم شانواز جو ہیں میاں سرشفی کی بیٹی انہوں نے لکھا ہے کہ بٹالہ میں ہمارا جو قبیلہ یعنی ارائی قبیلہ جو وہاں کی وہ تھیں ان پہ حملہ ہونے کی خبر آئی ہمیں تو چودری رسول بکش وہاں سے آگے اور وہ رو رہے تھے کہ ہمیں بچا لیں تو ہم نے پھر فون کیا میرے چھوٹے بھائی ابھی تک دلی میں تھے کہ آپ پنڈت جی کے پاس جا کے کہیں کہ یہ یہ ہو رہا ہے تو پھر چواللال نیرو انٹروینڈ اور بٹالہ کہ وہ سارے مسلمان یہاں پہ بچ کے آگے ایک اور جگہ پہ نیرو کی انٹروینشن ہے یہ سارے مسلمان جلندر کے جو ہیں وہ ریلوی سٹیشن پہ فسے ہوئے تھے تو وہاں پہ نیرو نے آ کے ان کی جانے بچائیں اور وہ سارا ایویڈنس ہے بٹ آج یہ بھی ہو جائے محمد علی جنہ نے کبھی کسی نہ سکسٹینٹ آگسٹ نہ بیہار کے قتل عام میں جہاں پہ مسلمانوں کا وان سائیڈڈ ہوا نہ نوہ کھلی نہ یہاں پنجاب کے اندر کہیں ہی نیور ایور ونٹ چھے نوویمبر کو میاں افتخار الدین نے پلیڈ کر کے لے کے گئے ہیں کہ آپ ایک دفعہ تو شکل دکھا دیں تو that's the only time he went مگر پندت نیرو کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی جانے بچیں مہاتمہ گاندی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی جانتے بچیں اور بہلے مسلمانوں کے ایویڈنس دیں اپنی کتاب میں یہ پڑھنے کے پڑے بغیر بات کرنا جو ہے نا غلط ہے so sir یہ record is very different محمد علی جنہ never ever took responsibility for his ideas and actions ان لوگوں نے بچاروں نے اپنی جان مارا کس کو گاندھی نے گاندھی کو کس نے مارا ہے مسلمانوں نے مارا ہے کٹر اندووں نے مارا ہے یہ کہہ کہ یہ مسلمانوں کا عاشق ہے تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انسان غلط تھا صحیح تھا مسلمانوں کی جانے تو ہزاروں اس کی ویسے بچی ہیں وہاں سے تو سم نکال رہے تھے وہ انڈیا سے 35 ملین مسلمان یہ پندت نیرو نے اور جواللہ اور گاندھی جی نے اپنی جان دے کے ان کو وہاں بچایا ہے جو 9.8% تھے 1947 میں اب 14.2% ہو گئے ہیں چودی سال ویس پنجاب کے اندر 21% ہندو اور سکھ ہونے تھے اگر ان پہ حملے نہ ہوتے بائی ڈیسیمبر 1947 all of them had run away اور been killed اور 1.6% رہ گئے تھے بائی ڈیسیمبر آج تک پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ویس پاکستان کی 1.6 ہے اور وہ سارے وہاں پہ ہیں سندھ کے اندر تو میں نے آپ کو پورا اب دے دیا ہے بیک گراؤنڈ کس نے کیا کیا ہے جی چوئی شاہ آپ یہ باتیں سن رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی دکھی ہو رہے ہیں یہ سب کچھ بڑے دکھ والے معاملات ہیں خیر اب جو آج کا پاکستان ہے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کہاں کھڑا ہے جو سوال میں نے کیا تھا اب اس کی طرف تھوڑا سا بتائیے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ تو گزرشتہ 76 سال میں ایک بات ثابت شدہ ہے حقیقت ہے اور تیہ شدہ حقیقت ہے کہ ڈے ون سے آج کی تاریخ تک آج کے دن تک اکتیس اگس ٹوئنٹی 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 تری چھتہ سال میں ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کو ڈے ون سے کوئی نہ کوئی ایسی انٹرنل فورسز ہیں میں ایکسٹرنل کی بات تو نہیں کروں گا ایکسٹرنل کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا ایکسٹرنل آپ کا کوئی دشمن ہے تو وہ تو آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا ہی کرے گا تو اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے دشمن آپ کا دشمن ہے وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا اس کا ذکر نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں جو میری تھوڑی بہت سیاست کا چھوڑا سے ادنا سا طالب لوں گا پاکستان کو اندر کی جو انٹرنل فورسز ہیں جو رولنگ الیٹ ہیں اس میں آپ فوجی جرنیلوں کو ڈال دیں اس میں آپ پاکستانی بیروکریسی کو ڈال دیں یہ بیروکریسی پہلے انڈیا سے آئی تھی سارے دوسر پیگنگ تھی اور اس کے بعد یہ پنجابی بیروکریسی آگئی پنجابی اسٹیبلشمنٹ آگئی انہوں نے ٹرک آور کر لیا تو اس یہ جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے اسٹرکچر میں کے اندر کچھ ایسے الیمرز موجود ہیں جو کونٹی ڈیوسلی نان اسٹاپ اس ملک پاکستان کو مسلسل رکھتے ہیں دیکھیں ایوب خان کا کیا کیا حق تھا مارشاللہ لگا کے بیٹھ گیا اور جانے سے پہلے اس نے حکومت یایہ خان کو دے دی یایہ خان کا کیا اختیار تھا اس نے ملک توڑ دیا خانہ جنگی ہو گئی سیول وار ہو گئی اور پاکستان بائی فرکیٹ ہو گیا اس کے بعد ظلفقار علی بھٹو آگئے اس کو اٹھا کے پھانسی چڑھا دیا ظلفقار علی بھٹو آگئے تو زیاء الحق آگئے زیاء الحق گئے تو اس کے بعد یہ نواز شریف آگئے جو نہیں جو آگئے اور یہ نواز شریف آگئے نواز شریف کے بعد یہ اپنا بینظیر آگئی بینظیر کے بعد پھر یہ سارا سلسل آج تک جو چل رہا ہے تو بات یہ ہے کہ کبھی جرنیل آجاتا ہے اور کبھی سیولین وزیراعظم آجتا ہے لیکن ٹک تک رہنے کسی کو بھی نہیں دیا جاتا میرا کوئیسن یہ ہے کہ جرنیلوں کو پاکستان میں پاور میں کون لاتا ہے کوئیسن یہ یہ کس کی اشیر بات سے پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر کے آگے حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئیسن ہے اور ان کے ان سب کی جو جتنے جرنیل آج تک جنہیں ماشاءاللہ لگائے ہیں پاکستان ٹیک آور کیا ہے یہ ہمیں اپنی پاکستان کی ڈی سٹیبلیزشن جو عدم استقام ہے جو سیاسی انتشار ہے یہ تباہی آج اس وقت ملک میں مچی ہوئی ہے اس کے اوپر اس پر ہی میں بات کرتا ہوں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے سب سے بڑا جو ملین ڈالر کوئسٹن ہے وہ کوئسٹن یہ ہے کہ یہ جو جرنیل ہیں ان کی باگ دور ان کی جو رسی ہے کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کیا پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں چھپا ہوں گا میں سامنے بات کرتا ہوں ان کو کون لے کے آتا ہے ایک بات دے اب آتے ہیں پاہستان جو جس حال میں ہو گئے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے عدم استقام کا ڈی سٹیبلائز رکھنے کا ڈی سٹیبلائزیشن کونٹینیوز دنیا کے کسی قوم میں چھتہ سالتہ کا ڈی سٹیبلائزیشن دیکھتے ہیں عدم استقام دیکھتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا دیرز ان ایلیمنٹ دس ڈی سٹیبلائزیشن یہ عدم استقام جو ہے سسٹیمیٹک ہے یہ پلانٹڈ ہے یہ نیچرل نہیں ہے ان نیچرل ہے اس کو فورس کیا جا رہا ہے اور بار بار ری ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے اب آتے ہیں کہ پولیٹیشن کرپٹ ہیں یا جو بھی ہیں ذمہ داری سب کی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا ڈیلیور کیا چاہے جرنیل ہوں یا یہ سیولین جو پولیٹیشن رول کر رہے ہوں سارے کرپٹ ہیں کویسٹن یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی اساسے ہیں پاور میں آنے سے پہلے کیا تھے اور پاور میں آنے کے بعد کیا ہوگے دوسرا سوال یہ ہے کہ انہیں پاکستان کو پچھلے چھتہ سال میں کیا دیا کیا پاکستان میں ان پولیٹیشنز نے ہیلتھ دی لوگوں کو ایڈوکیشن دی لائف سیکیورٹی دی کوئی انڈسٹریلائزیشن کوئی ہیوی ملک میں کوئی آئی ٹی کا انقلاب آ گیا کوئی ملک ترقی کر کے کوئی وہ انہوں نے اپنے ناسا ٹائپ کی کوئی ادارے بنائے کوئی انہوں نے آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بنائے کوئی مارڈرن ایڈوکیشن بنائے ان کا تو اپنا تعلیمی نظام ان سے ٹھیک نہیں ہوتا بارک روڑ کی آبادی کا پنجاب ہے اس کو میڈیوم آف سیکشن پچھلے پچھتہ سال سے اردو کر رکھا ہے تو اردو میں تو علم ہے ہی نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں تو پنجاب تو سارا جاہل ہے پھر اگر آپ کہیں کہ اس میں ملہ اور اکسٹریمزم کیوں آتا ہے اور نسیم حجازی کے فالورز گھوڑے کیوں دڑاتے ہیں بیر الظلمات تک جاتے ہیں اور پھر آپ اس میں کہیں کہ تالبان تالبان کیوں آتے ہیں اور کیوں پشتون تالبان کو پنجاب میں ویلکم کیا جاتا ہے اور کیوں انتہا پسندی اور دینی مدرسے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہے نظام تعلیم غلط ہے خراب ہے ڈیفیکٹیو ہے سائنس ٹیکنالوجی جدید علم کا کوئی داخل نہیں ہے سیاست جو ہے اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہے چند خاندانوں کا قبضہ ہے سرمایہ داری سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ وہ بددیانت ہے سیدھے صرف آگے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو ذرہ مبادلہ تھا باہر کے ملک میں رکھ لیتے ہیں پاہستان نہیں لاتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ اتنے پولیٹیشنز ہیں میں ایک کا نام نہیں دوں میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی شامل کریں یہ پتہ کرائیں کہ عمران خان کے کیا سویس بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں ہے میں ایک بات کر رہا ہوں پتہ تو کروائیں ذرا میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں نواز شریف کی اتنی ساری دولت ملک کے باہر پڑی ہے زرداری صاحب لے کے بیٹھیں یہ تین چار لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو بیرو کریسی ہے ایک آدمی ایک بیرو کریڈ کی طرح ڈیٹھ دو لاکھ ہے تو اس کا بچہ جو ہے چار لاکھ ڈالر یا پانچ سار آٹھ کروڑ روپیہ چار سال میں ڈگری لینے کے لیے کہاں سے خرچ کرتا ہے یہ جو این آری بنے ہوئے ہیں جو بیو ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں جو کروڑ مطلب ہے پانچ پین دس دس اکڑ پہ پھیلی ہوئی ہیں یہ جو زراد میں کرپشن ہو رہی ہے پاکستان ستر پرسنٹ مطلب ہے پنجاب ایگری بیس کنٹری ہے تو زراد کا شعبہ نواز شریف نے کچل کے رکھ دیا وہ انڈسٹریلسٹ ہے اور یہ کس نے کہا کہ کاروباری آدمی اور بزنسمنوں کو آپ اپنا الیکشن لڑے ہیں ان کو آپ حکومت دے کاروباری آدمی کیسے حکومت چلا سکتا ہے نواز شریف و زراداری صاحب تو کاروباری لوگ ہیں زراداری صاحب ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور نواز شریف سمایدار ہے یہ ملک نہیں چلا سکتے ملک یہ ختم کریں گے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ ان نے کیا کیا پارٹیشن کے بعد ان نے ایوب خان نے جرنرل نے پنجاب کے تین دریاب بیچ دی ہے آج پنجاب میں بجلی نہیں لوگ بجلی کے بل لے کے ہرطالیں کر رہے ہیں بلکہ وہ جہاں بجلی کا بل اصول کرنے جاتے ہیں لوگ ان کو مارنے دورتے ہیں اب تو یہ بھی مومنٹ چل پڑی ہے کہ وہ جناب بجلی کے میٹر ہی توڑ دو سوال یہ ہے کہ صوبہ سراد میں کدھنے لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں پاہستان کے اندر کے مسئلے چھوٹے چھوٹے ہمیں ذکر کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ خوچہ ہم تو بل نہیں دے گا کہ ہم تو پیدا کرتا ہے بجلی بجلی آپ کدھر سے پیدا کرتا ہے جو پنجاب کے تین دریاب بیچے عیوب خان نے اس سے منگلہ ڈیم اس نے صوبہ سراد میں بنا دیا وہ دریاب تو پنجاب کی وہ منگلہ ڈیم تو پنجاب کی ملکیت ہے جی ٹھیک ہے وہ ساری ہم بات یہ ہے کہ کرپشن پہلے نمبر پہ اس کے بعد ٹیکسیشن آپ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں ذریع شعبے پہ ٹیکس نہیں ہے کلیکشن نہیں ہے ٹیکس کلیکشن کا سسٹم نہیں ہے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے باہر سے انویسمنٹ کہاں سے آئے گی ٹوریزم کی باتیں کرتے تھے سارے کرتے ہیں عمران خان بھی کرتے رہے تو گندگی اور غلازت میں ٹوریزم کیسے ہوگا وہاں پہ ایک گوری گئی تھی پچھلے تھے فیصل مسجد اس کے پیچھے پانچ زار لوگ کا مسجد میں جلوس لگ گیا یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے میں شاہب اور سرگودہ گاؤں اے دفع پتہ نہیں کونسی گورمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ ہم سرگودہ کو موڈل سٹی بناتے ہیں تو یہ امریکن گورے گوریاں اور کچھ دوسرے یورپین ملکوں کے لوگ گئے میں اس وقت کچھری بزار سرگودہ میں تھا میں نے دیکھا کہ پانچ چھے گورے وہ سروے کر رہے ہیں تو ان کی پیچھے دس ہزار سرگودہ کے لوگ جلوس بنا کے چل پڑے تو گورا کیسے نہیں ایک دو سو سال تک حکومت کرے گا انڈیا پہ بعد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ملک کو رول کر رہے ہیں یا جو آنے والے ہیں ان سب کو انکلوڈنگ بیروکریسی ان سب کی دولت ان سب کے جو باہر بینک بیلنس ہیں وہ پاکستان میں واپس آنے چاہیے ورنہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے تب یہ ملک سملے گا دیکھیں جی آپ نے وہ ساری باتیں کی جو ہم پبلک ارینہ میں پاکستان میں ایک لوگ جو دکھی ہیں جذباتی ہیں وہ یہ کرتے ہیں اب ریالیٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں انفرچنیٹلی تھوڑی بہت انیس پیس پر کے ساتھ کرپشن چل رہے ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک نظام چل رہے ہوتے ہیں سسٹم چل رہے ہوتے ہیں ان سسٹم سے قومیں اور حکومتیں اور گورننس ہوتی ہیں وہ جو ایک دودھ کا دولہ نظام ہے وہ ہم فوری طور پر امیجن تو کرتے ہیں مگر گراؤنڈ پہ وہ شاید امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تھا جو ہم امیجن کر رہے ہیں وہ ایگزیسٹ نہیں کرتا لیکن فنکشنل گورننس چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چین ہو جاپان ہو یہ دو مختلف طرح کے نظام حکومت ہیں لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں جو آپ نے باتیں کی جو ہمارے گلی محلے کے لوگ کہتے ہیں بہت بڑے حقائق ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں آپ نے ان کی ترجمانی کی آپ نے ان کی باتیں کی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان جو آج جس مقام پر ہے جو انڈیا اپسیشن کے ساتھ چلتا ہوا جی کہ ہم تو انڈیا انڈیا کو لے کے رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے اب یہ حال ہے کہ جو میں نے آپ کو دو مسائلیں دی کہ ابھی بھی وہ ایک وزیر کہہ رہی ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں کھانے کو دوسرا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا آج بھی دشمن ہے اور تیسرا ایک پولیس کا آفیسر کہہ رہا ہے کہ جو جڑا والا میں ہوا ہے واقعہ وہ بھی انڈیا نے کروایا ہے اچھا ان سب باتوں سے نہ انڈیا کو نہ امریکہ کو ہم جو مرضی الزامات دھکھتے رہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق ان کو پڑنا ہے جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں جن کے پاس بجلی کے بالعدادر میں ادا کرنے کی صورتحال یہ پروفیسر کنکلوڈ کیجئے آج کی بات چیف چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہماری ٹاکشن کا بھی ایک ورق میں میں آپ کی بھی رائے لیتا ہوں چلیئے میں پروفیسر صاحب اس سے پہلے کی کنکلوڈ کریں آپ رائے دیجئے عزیز یہ ہے کہ آپ نے نظام کی بات کی نظام بیٹھ چکا ہے تو کھڑا کب تھا نظام مہا پہ نہیں پہلے تو کچھ نہ کچھ چلی رہا تھا لیکن یہ نوبت نہیں آئی آئی تھی کہ ملک جو ہے اس میں سیول وار کی صورتحال پیدا ہو جائے یہ صورتحال پاہستان میں کبھی نہیں آئی ملکہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جس طرف نہیں جانی چاہیے تھی آپ نے جو بات کی نظام بیٹھ چکا ہے اس کو سنبھالے گا کون سنبھلے گا کون آپ والی بات ہے اسی کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اگر نظام نہیں سنبھلا اگر ریاست کو نہیں سنبھالا گیا تو لوگ سڑکوں میں نکلیں گے اور سیول وار ہوگی یا کلچر ریولیشن آئے گا یا کسی نہ کسی صورت اگلے کچھ دن یا مہینہ دو مہینے اب پتہ نہیں پاہستان میں کیا ہوتا ہے لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ اچھا نہیں ہو رہا نظام بیٹھ چکا ہے اور نظام کو سنبھالنے کا مطلب ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو پاہستان انڈیا کے مقابلے میں کہاں سے کھڑا ہو جب جو بھی بیٹھتا ہے وہ لوٹنے میں لگ جاتا ہے انہوں نے آج تک کوئی سائنس آف ٹکنالوجی کی یونیورسٹی بنائی انہوں نے کوئی سپیس سرچے کوئی ریسرچ کے کوئی وہ بنائے انسٹیٹوشنز بنائے انہوں نے کچھ آئی ٹی کے کوئی یونیورسٹیوں کالج بنائے نہیں انہوں نے اپنا نظام تعلیم ٹھیک نہیں کیا سیئر ٹھیک نہیں کیا اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو دیا کیا کچھ نہیں دیا چتر سالم تو نظام ناکام ہو چکا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے سچی بات ہے میرے پر اس کا کوئی جواب نہیں ڈاٹس اپ کنکرور کیجئے اپنی بیٹھے بتائیے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور نظام کیوں بیٹھا ہے نظام بیٹھنے کی تو وجہ میں نے بتائی ہے کہ ہندوستان کی ازادی کی ایک پوری تحریک تحریک ہے تحریک کی پوری سٹیجز ہیں کون کون جیلوں میں گیا کس کس نے کالا پانی میں جا کے وقت بزارا یہ سارا اون ریکارڈ ہے میرا سب سے پہلا پبلک یہ ہوا تھا یہ افتاب اقبال صاحب نے مجھے بلا لیا تھا اس سے کوئی ساتھ ساتھ پہلے تو ان کے پہلے ہی پروگرام میں نے کہا تھا کہ جس دن کوئی مجھے یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان کی ازادی کے لیے مسلم لیگ نے ایک گھنٹے کے لیے بھی انگریزوں کے خلاف کوئی پبلک ایجیٹیشن کی ہو تو یہ میری ساری کتابیں جو ہیں نا آئی ویل برن دیم پبلکلی یہ ازادی کی مومنٹ تھی ہندو مسلمان سکھ مل کے ایک نیا ہندوستان بنائیں گے جس میں سب کا گھر ہوگا سب کا مذہب ہوگا سب کی زبان ہوگی یہ سارا میں اب وہ کسے کتاب کی پوری ڈیٹیلز آپ کو دو جو میں نے ایڈوینس دے دی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مسلمان جو ہیں اور اسلام خطرے میں ہیں تو ہم کو اپنا ملک چاہیے ملک بنا لیا اب اس کو چلانا تو کسی اور کا نہیں ہے نا وہ واقعی میں چوئی صاحب سے ہنڈیٹ پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ کہیں سے یہ اندر سے ہی ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جو اس کو خراب کرتا ہے لیکن اس خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ملک لوگوں کے لیے نہیں تھا بنایا نائنٹین تھرٹی سکس میں یہ اعلان جب ہوا کہ ہم فیوڈلزم ختم کر دیں گے اور ہم ایک سوشلس اندوستان بنائیں گے تو اس کے بعد مسلم لیگ کے اندر یہ سارے لینڈلوڈ آ گئے اور یہ ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو مذہب کی سیونت سینچری بیسٹ منتق کے پر بیسٹ ہے انہوں نے ملک بنایا تو اب یہ دیکھیں نا بار بار کہ ہم ریاست مدینہ واپس لائیں گے یار چودری صاحب اور میں ہم جو جس عمر میں ہیں آج سے بیس سال پہلے جو دنیا تھی وہ آج نہیں ہے تو ساتھویں صدی کیسے واپس آ سکتی ہے ایوری بارڈی نوز یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے نساب میں اسی پہ زور ہے تو ہماری کوئی کمیٹمنٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور باہر سے ڈیفنیٹلی یہ ایمپیریل پاورز کی ہی کریشن تھی پاکستان میں تو یہی آپ سے آرگیو کر رہا ہوں بلکہ جنہ صاحب نے نائنٹین فورٹی سکس میں یہ جو ہے نا حسین اکانی اس کے فادر لوگ کے باپ جو تھے جی مسٹر اسوانی کو بھیجا ٹو دے امریکنز کہ پلیز ہمیں آپ پاکستان کو بننے دیں اسے پوز نہ کریں ہم آپ کے لیے ساؤتھ ایشیا میں کومنزم کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ بنیں گے اور میڈلیسٹ میں جہاں آپ کے آئل کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ بھی کیونکہ ہمارے ریلیجیس ریلیشنز ہیں تو وہاں پہ بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے تو پاکستان کی فوج ہی ہماری ایک ایک ایکسپورٹ آئیٹم تھی کہ we will perform the milit the duties of western ایمپیریلزم in south asia and in the میڈلیسٹ اور ہم نے یہی کیا ہم نے میڈلیسٹ کے آئل وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں محلوں میں باڈی گارڈ ہم نہیں بنے ہاں جی اور یہاں پہ ہم نے بھٹو صاحب نے صرف نام لیا تھا اسلامک سوچلیزم کا تو آخر میں ان کو وہ قتل کیوں کیا گیا because یہ سارے مولوی مل گئے کہ اسلام وہ کیا کہتے ہیں کہ اندر سوشلیزم جو ہے حرام ہے اتفاق کی بات ہے مولانا مدودی نے بھی اپنا لینڈ reform کو پوز کی ہے اور مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت احمدیہ کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اسے پوز کی ہے مولانا مدودی نے بھی سیکلر سٹیٹ کو ایک evil سٹیٹ کا ہے اور بشیر الدین محمود نے بھی سیکلر سٹیٹ کو ایک غیر مسلم تو یہاں کی تو ساری جو سوچ ہی انٹی 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 انٹیلیکچول انٹی سائنس انٹی موڈرنٹی انٹی جنڈر ایکوالٹی ہے تو جب تک اس سے آپ ازاد نہیں ہوں گے اس سوچ سے اور اپنی لوگوں کے خدمت آپ کی مشن نہیں بنے گا پاکستان یا تو چلتا رہے گا کیونکہ یہ بہت بڑی سٹیٹ ہے یا یہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا جو آلڈی ہو چکا ہو چکا ہو چکا ہے پریکٹیکلی نائنٹین سیمیٹی ویڈے ہو چکا ہے چوئی صاحب انڈ آئی بی آر آل آن ڈا سیم پیج کہ جو ہو رہے ہیں ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں تو ہم تو ساتینوں بیٹھ کے بھی can only feel sorry for the people of پاکستان what more can we do بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور یہ ایسی گفتگو ہے نا ختم ہونے والی ہے کیونکہ یہ مسائل بھی نہ ختم ہونے والے ہیں جی آہ چوڑی آ نظیر قہورت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروفیسر اشتاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں چلتے چلتے یہ بات کہوں گا کہ جو آپ نے نظیر صاحب سیمنٹین آگست والا ریمیمبرنس آہ ریمیمبرنگ دی پارٹیشن آہ پنجاب والا ایک دن رکھا ہے یہ ایک ہسٹورک ہے ایک ہسٹورک ایونٹ آہا ایک ہسٹورک ایونٹ اور آپ نے اس میں خطاب کیا یہ بھی ایک ہسٹورک ایونٹ تو میری ڈیوٹی تھی انہوں نے دعوت دی تو میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی اور یہ سیرہ صاحب آپ کے سر ہے جو بہت اچھی بات ہوگی اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ سترہ اغسط کو ہر بار یہ دن ہم یاد کریں اور دکھ اظہار کریں دکھ کا اظہار کریں چونکہ یہ بنیاد ہے جس کی خرابیاں خاص طور پاکستان میں ہمیں دیکھنے سے مل گئی ہے چونکہ برا حال تو اس کا ہی ہے اس کا ہی ہوا ہے تو آج کی بات چیت میرے ساتھ پروفیسور ایشاق احمد صاحب کے ساتھ نظیر کہوٹ صاحب کے صاحب دیکھنے سننے کا بہت شکریہ نظیر کہوٹ صاحب بھی ہمارے شوز میں آتے رہتے ہیں پروفیسور ایشاق صاحب بھی آتے رہتے ہیں یہ بات چیت چلتی رہتی ہے ہماری بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ ساؤٹ ایشیا کے جو لوگ ہیں خاص طور پر انڈو پاک کے جو لوگ ہیں وہ ہسٹری کے صحیح کانٹیکس کو سمجھیں اور عوام جو بچائری پس رہی ہوتی ہے وہ آہ پیچھے نہ لالبتی کے بھاگتے رہیں ان سیاسی جماعتوں کے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے وہ اپنے طور پر سوچیں اپنے آپ کو ایوالو کریں کیونکہ ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گروہ ماننے کے چکر میں فیض امر فیض کا یہ ایک مصرہ ہے وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تو یہ تو تاریخ راہیں سیٹ کرنے والے لوگ ہیں آپ اپنے معاملات کو خود سوچئے سمجھئے ان دوستوں کی کتابوں کو پڑھئے اور سوچئے کہ خرابی کہاں پہ تھی اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی گئے آج کی باتی دیکھنے کا ایک پار پھر شکریہ شکریہ